بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاؤ دہی ہے یہ آدھی گھٹھی ہمارا دھنیا ہے آدھی گھٹھی پدینہ ہے تین سے چارہ در ٹماتر ہیں سلائس میں کٹے ہوئے پانچ در ہری مچے ہیں سلائس میں کٹے ہوئے گیموں ہیں یہ کچھ مسالہ جاتا ہے ڈیر چمچ ہمارا بریانی مسالہ ہے ڈیر چمچ نمک ہے ڈیر چمچ صفیز زیرہ ہے ڈیر چمچ سکھا دھنیا ہے ڈیر چمچ ہماری ریڈ مرچ ہے یہ کچھ میوہ جاتے ہیں کچھ بادام ہیں گوری ہے اور میوہ ہے اور چار سے پانچ جاتا ہے ابلے ہوئے انڈے ہیں ایک کڑاہی میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور کچھ میوہ جات جو ہیں وہ ہم ان کو فرائی کر لیں گے ان کو ہفکا سا فرائی کر کے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح فرائی کریں گے اور ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے ہم تھوڑا سا پدینہ بادیان کا پھول دالچینی لونگ کالی مرچیں اور نمک ڈال دیں گے دو چمچ اس کو بوائلو نے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے اور ساتھی سلائس میں کٹا ہوا پیاز ڈال کے اس کو ہم لوگ لائٹ برون کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا لائٹ برون ہو گیا اسے لائٹ برون کر کے ہاپ پیاز ہم نکال لیں گے اور ہاپ پیاز میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن ڈال کے تھوڑی دیل کے لیے اس کو بھونیں گے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس میں مسالہ جاڈ ڈالیں گے یہ آپ چکن کا کلر دیکھیں چینج ہو گیا تمام مسالے اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑی دیل کے لیے بھونیں گے بھوننے کے بعد پھر اس میں ہم اپنی دھائی ڈال دیں گے دھائی ڈالتے وقت آنچ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے تاکہ دھائی کے پھوٹیاں نہیں بنیں اور دھائی ڈالنے کے بعد ہلکی آنچ پر تھوڑی دیل کے لیے مکس کریں گے پھر آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے یہ دیکھیں اتنی سے آنچ رکھیں گے اور جب دھائی کا پانی خوشک ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم چکن کو دھم پر رکھ دیں گے اوپر ہم تھوڑا سا کٹاوہ دھنیاں اور پدینہ ڈالیں گے کٹے وے ٹوماٹر ڈالیں گے لیمون ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے دھم پر رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے کوک ہو جائے جو پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے اب اس پہ ہم چاول ڈالیں گے اور دو کنی چاول رہ جائیں تو ہم اس کا پانی اتار دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن تیار ہو گیا ہے اور یہ ہمارے چاول بھی تیار ہو گیا ہے دو کنی رکھ کے ہم نے پانی اتار دیا ہے اب ایک تیار ہم نیچے چاولوں کی لگائیں گے اوپر ہم چکن ڈالیں گے اس کے اوپر پھر چاولوں کی تیار لگائیں گے اس طرح چاولوں کی تیار لگانے کے بعد ہم پدینہ دھنیا اور زردہ رنگ دودھ میں کھول کے ڈالیں گے پیاز براؤن کی آور ڈالیں گے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹ فرائی کر کے رکھیں وہ بھی ڈالیں گے اوپر اس طرح ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے جتنے جہاں ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے پانی میں مکس کر کے ہم ییلو کلر ڈالیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہم گرین کلر بھی پانی میں مکس کر کے ڈالیں گے تاکہ ہماری براؤنی کا کلر اچھا آسکے یہ بہت ہی مزیدار براؤنی بنے گی اور بہت کلر فول براؤنی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ہماری بہت مزیدار براؤنی شاہ جہانی براؤنی تیار ہے اور یہ دیکھیں ہمارا اس کے چکن آپ کو ابھی دکھاتے ہیں کہ کیسے اندر تک ہمارا چکن دیکھیں کوکو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھی موسیقی موسیقی